مولا کائنات شیرِ خدا حیدرِ قرار حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی شخص کو سب سے زیادہ بہادر دیکھا اور اس حدیث کے دس بارہ حوالے الحمدللہ یہ جو حضرت علی کا فرمان ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں اس کے بارہ دس ریفرنسز الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں کہ صدیق اکبر سے حضرت علی سے پوچھا کہ علی تم نے بہادری میں سب سے زیادہ کس مرد کو دیکھا تو حضرت علی جو حیدرِ قرار ہیں جو شیرِ خدا ہیں وہ کیا گئے ہیں کہ لوگوں اگر میں نے کسی شخص کو سب سے زیادہ بہادر دیکھا تو وہ ابو بکر تھے ابو بکر تھے اب یہ بات کہہ کر حضرت علی خاموش نہیں ہوگا اب آگے ان کی بات سوئے اپنی ڈسکیشن کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں بھئی میں کسی کی بات اور زیادہ کیوں کروں گا کیونکہ میں اس کو چاہتا ہوں نا میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی بات سے بات نکال کر اور اسی بارے میں بات کروں گا یہ جواب بلکہ صحیح تھا حضرت علی خاموش ہو جاتے کہ بھئی تم نے پوچھا سب سے زیادہ بہادر کسی دیکھا میں نے ابو بکر کو دیکھا بس بات تھا اب آگے بات لانے کی کیا ضرورت ضرورت تھی کیونکہ مرتضیٰ کے دل میں صدیق کا عشق تھا مرتضیٰ کے دل میں صدیق کی محبت تھی کہنے لگے لوگوں مجھے وہ وقت یاد ہے وہ وقت بھی یاد ہے جب بدر کا موقع تھا مسلمان تین سو تیرہ تھے اور کفار ہزاروں میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے برہنہ تلوار لی ایک بہادر ایک جانبا شخص خڑا وطا تو جانتے ہو وہ کون تھے وہ یارِ غار عدو بکر صدیق تھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو کوڑ کر رہے تو دوستو ذرا اتنازہ کریں کہ صدیق اکبر کیسے نازو پر اہم اوڑ پر بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گاڑ کر حضرت نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اسلام لانے کے بعد بڑے بڑے کارنامے آپ نے سرحجام دی اگر آپ کو پڑھنا ہو شوقت امام سیودی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلافہ میں نقل کیے کہ صدیق اکبر کے کیا کیا کارنامے تھے لیکن چند ایک میں آپ کو بتا ہوں آپ ذرا سوچیں کہ جب اسلام آیا وہ وقت بڑا کھڑا وقت تھا مسلمانوں کے لئے بڑا امتحان تھا کلمے کا اقرار کرنا آج اللہ ہم ازاد ہیں ازاد ریاست میں رہتے ہیں مسجد و محسانی کے ساتھ آجاتے ہیں سہولت کے ساتھ آجاتے ہیں کوئی ہمیں روک کے نہیں گوشتا کہ تم اللہ کا نام کیوں لے رو سجدیں شوق سے کرتے ہیں جتنی نبی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ لیتے ہیں کوئی نہیں کہتا کتنی نبی نمازیں کیوں پڑھتے ہو لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اللہ کا نام لینا اس سوسائٹی کے اندر جرم عظیم سمجھا جاتا تھا اور اگر کسی ہی زبان سے لاتھ مناتھ ارزہ نامی بتوں کے علاوہ اگر کوئی خدا کا نام سن لیتا تو اس کی زبانیں بھی کھیچ لی جاتی تھی تو ایسے بوڑ پر صدیق عقب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا علم بلند کرا جب لوگوں کو مارا جا رہا تھا حضرت بلال سبحانہ اللہ کتنی اہم شخصیت ہیں اسلام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سباد کی سزا مل رہی تھی کہ وہ غلام تھے سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر ان کی حیثیت غلاموں والی تھی پھر دوسری بات وہ حبشی تھے وہاں تو رنگوں کا بھی بڑا قابلہ تھا کہ جو گورا ہوگا وہ ہمارے دل کے قریب ہوگا جو سیاہ ہوگا وہ سمجھنے کوئی اور ہی مخلوق ہے تو حضرت بلال تپتی ریپ کے اندر لیٹ کر یہ ظلم کیوں پرداشت کر رہے تھے ان کو جب کونے پارے جا رہے تھے درے پارے جا رہے تھے تو ان کی زبان پر اہد اہد کیوں تھا کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اب ایسے موقع پہ وہ معاشرہ یا وہ وہ سوسائٹی جہاں پر غلاموں کو مارا جاتا ہے کونہ جاتا ہے وہ بھی حبشی غلام اس کی کیا حصیت ہے کیا قیمت ہے آپ کو معلوم ہے دوستو اس غلام کو ازاد کرانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اس موڑ پر معلوم ہے دنیا کو بڑا اہم پیغام دیا اور یہ پیغام دیا کہ اصل اسٹیڈس اصل حیثیت اور اصل پر طبق کلمے کا ہے رنگ و نسل کا رنگ و نسل کا نہیں ہے کوئی سیاہ ہے کوئی سفید ہے ایک مسلمان یہ تھوڑی تھا دیکھتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ مُدَّكِرِ مَن شاید سُبِلَهَا مَن نَسِ too تَرِسْتِ سُبِلَا ہمیں اللہ siinä موسیقا 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 یہ دیدی تو یہ دکھارے دکھارے جد جنیاں جب جس میں امکار کر دکھارے دکھارے یہ گزر جائی ہو رہی ہے یہ کہاں کھلا سے پر ایک اکشکلا سے کھلا ہوں گا اور یہ اوی کا توی دنیاں جو لیا تھا ہے تو اسے لوٹ کر جا ہتا ہے اصر جس نے کی وہ ہے جس کی ہمیں ایاری کیا ہے ہمیں ہمارے ہوتھ زندگی دے ہمیں زندگی محساتے جو کی تاپک پہ زندگی بھرہ رہی آپ پر چلی پر چلی رہے ہیں کمرہ محمد میں ایک لیچار آپ سے وہ سچا لیچار اس پر اس مہر ڈالا دے تو کیسے دیو میں آپ کے مہر کے پیدا کوئی اچھے آپ سے آپ بچا کیا تھے جو جو دعا پر زندگی پر مہرہنی کو لگا دے مردم جو 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 دعا پر زندگی پر زندگی سوزایا سوزن سوزن سمی سوزن ابھی سماس چاہی صورت پانچا صعب اتنا تابتو سوزن سوازن سوزن مجم مجم جمعیہہہہہہ جم جم جنایہہہہہہہہہہہہہ جم ج غوق فائٹ سوئی اقارہ یہ ہے نمائل اللہ وی چلا اللہ انشاء انشاء شرائے آسکر یا پہلہ ہماری سوار سوار سب مجھ executی مجھے جا رسول مجھے صرف لیکن یہ زیادہ آیا ہے اور اسہوں سے جنوباتے ہیں جنوباتے ہیں آپ دلاتے ہیں جو دلاتے ہیں جو دلاتے ہیں دلاتے ہیں گندہ نے مہرے ہیں نے اکلاب تو سمجھ اس نے اور سارے چاہ چاہتے ہیں کہ میں نے مہرنہا سنسوہ کی وہ دیا یہ کو جنگرین اتا وہ جو خو گئی تھی موسیقی 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 کوئی نارے سو سبیلوں بس آنی ہاں خودی نہ ہدا نہ انگو اٹھا نہ ہدا نہ انگو اٹھا انگو اٹھا میری چاہر جے جائے ہم دانا ہوں گا انگو اٹھا میری چاہر جے جائے مولا علی کی تانے کی وشانے ادھا ادھا جس کے دیں گے کوئی روپا سورج بھلوں لے آئے جب ترگے جیوں پی آیاں کوئی نوی لگا سلائے دانا ہم دخی دانا ادھا دانا ادھا ہمارے خلق محمد 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 جائے جائے ایسا شاید مجھے گارے موسیقی 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 کہ ایسا شخص اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہے جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے تو اگر کسی بندے نے آپ پر کوئی احسان کیا یا آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی یا آپ کی مدد کی یا وہ کسی موقع پر آپ کے کام آیا تو اخلاقی تقاضی ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں بندوں کا شکر اللہ کا ہی شکر ادا کرنا کیونکہ اس بندے کو آپ کا مددگار بنانے والا کون ہے اگر اللہ نہ چاہتا تو شاید وہ بندہ بلکہ یقینی طور پر وہ بند آپ کی مدد نہیں کرتا تو جمعی مسلمی مسلمات پر آج ایک عظیم شخصیت کا بہت بڑا بہت بڑا حسان ہے اور وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالی کہ صدیق اکبر ربی اللہ تعالی انہوں نے اپنے کارنابوں سے اپنی کوششوں سے اپنے جو بھی کہنی جی آپ جدو جہے سے اسلام کو زندہ کی آباد کیا اور آپ کی بڑی تاریخ ہے دیکھیں آپ کی شخصیات کے مختلف ذات اور یہ ایک جب میں تمام ذاتیوں پر بات کرنے نا یہ انتہائی نممکن بات ہے تو انشاءاللہ ہم چیدہ چیدہ باتوں کو صدیق اکبر ربی اللہ تعالی انہوں سے متعلق جو خاص خاص باتیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ اندازہ ہو کہ حضرت ابو بکر ربی اللہ تعالی نو کا منصب وقام اور مرتبہ کیا یاد رکھیں آپ کا لقب ہے صدیق اور دو ال کا بات ہے صدیق اکبر ربی اللہ تعالی نو کے ایک آپ کا لقب بڑا معروف ہے صدیق اور نام کے ساتھ بھی آتا ہے ابو بکر صدیق کوئی ابو بکر تو کہتا ہے جو کہتا ہے ابو بکر صدیق کہتا ہے آپ ذر اندازہ کریں یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر ایک خاص آتا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ آپ کا حصہ بنیا صدیق جس نے بھی نام لیا اس نے کہا ابو بکر صدیق یعنی وہ ابو بکر جو تمام سچوں کے بھی استاد ہیں جو تمام سچوں کے بھی امیر ہیں تو صدیق کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والا سچوں میں پیچھو سب سے زیادہ سچا ہو اسے کہا جاتا ہے صدیق تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو لقب بلا صدیق کا یہ کوئی ہم نے اور آپ نے دیا بلکہ یہ دینے والے کون ہیں یہ وہ ہیں جن کو دنیا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں جن کو دنیا نبی مکرم شفیع آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر کو کئی موقع پر اس لقب سے نوازا اور دوسرا جو آپ کا لقب ہے وہ لقب ہے اتیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتبہ حضرت ابو بکر کو دیکھا اور فرمایا کہ لوگوں اگر تمہیں کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہے جو جہانم سے آزادی آپ ذرا سوچیں کہ حضور کس بات کا مزدہ انعاد فرمارے جہانم سے آزادی کا اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہہ لوگوں اگر تمہیں کوئی ایسا شخص دیکھنا ہے جو جہانم سے آزاد ہے ات ام من ان نار تو وہ ابو بکر کو دیکھنے ابو بکر کو دیکھنے پتہ لگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پتہ ہی طور پر جنتی ہیں کیونکہ جنت کا سرٹیفیکٹ ان کو ہم نے اور آپ نے دیا بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانیں زبانیں مبارساں فرمایا ات ام من ان نار تو یہاں سے صدیق صدیق ہونے کے ساتھ اتیق بھی ہو گئی یہ دو علوہ کا بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پھر صدیق ابو رضی اللہ تعالیٰ نے اس نام کی خدمات کب شروع کی یاد رہاں بڑے بیچیند بے قرار تھا اور دیکھیں اللہ نے سب کچھ آپ کو دیا اللہ نے مال آپ کو دیا اچھا گھر آپ کو دیا فیملی آپ کو دی آپ کی مکہ کے اندر شہر مکہ کے اندر آپ کی تھاڑ بار آپ کو ایک متصف تاپک بقام تھا لوگ آپ کے نام سے بروب ہوا کرتے تھے عزت کی کوئی کمی نہیں تھی مرتبے کی کوئی کمی نہیں تھی دولت کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن نہ جانے وہ دل پہ کون سی بیچینی تھی بے قراری تھی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جس کی تلاش میں تھے جس کے حل کی تلاش میں تھے تو اسی بے قراری کے علم میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے خواب دیکھنے اور کیا دیکھا کہ بھئی آسمان سے ستارے اور چاند اور سورج زمین پر آئے اور آپ نے اپنی چادر منت کو اپنے سینے سے نہ دیا اب یہ خواب بڑا جیب تھا دیکھیں خوابوں کی اپنی دنیا ہے خواب عالم اخل سے تعلق ہوتا ہے اور ہر خواب کی کوئی نوکی تعبیر ہوا کرتی کچھ خواب ایسے بھی ہوتا ہے جن کی تعبیر نہیں ہوتی لیکن یاد رکھیں سچوں کا خواب سچا ہوتا ہے جو سچا دیانتار شخص ہوتا ہے اس کے خوابوں میں بھی کوئی نوکی ضرور تاثیر ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر جب یہ خواب دیکھتے ہیں تو بڑے بیچین ہو جاتے ہیں بے قرار ہو جاتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر تلاش کرنے کے لئے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں آپ ملک شام کے گراہب کے پاس بھی گئے اس سے بھی ملاقات کی اس نے نشان دے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزق اے ابو بکر تمہیں آخری نبی کی رفاقت اتا فرمائے گا اب جب لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنائے کہ شہرِ مقہ میں ایک عظیب المرتبت شخصیت ہیں جن کو لوگ صادق اور عمین کہتے ہیں جن کو دنیا محمد کے نام سے بکار دیئے اے ابو بکر ہم نے سنائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بال کہی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں آپ ذرا جا کے ان سے بتاتے ہیں اب یہ پہلا انٹریکشن ہو رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ دیں کہ ملاقات تو پہلے بھی رہی تھی دوستی تو پہلے بھی رہی تھی لیکن یہ بات ابھی تک حضرت ابو بکر کو معلوم نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بھی تعالیٰ آ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اب صدیق اکبر کسی اوری رخ پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں میں کوئی موجزہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی موجزہ دکھائیں گے تو دوستوں یہ موجزے کا جو سوال تھا یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر سرکار دوالم کا امتحان کرنا چاہتا تھا کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ علامات نبوت میں سے ایک علامت موجزہ ہوتی ہے اور موجزے کا سوال نبی سے کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کرے گا تو وہ غلط نہیں ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے محمد کہ ہمیں کوئی موجزہ دیکھ سکتا ہوں تو صدیق اکبر کی اس بات سے حضور مسکراتا اور حضور نے مسکراتے ہوئے کیا جب مرشاہت فرمایا فرمایا ابو بکر جو خواب تم نے دیکھا تھا وہی تو ہمارا موجزہ ہے وہی تو ہمارا موجزہ ہے اب دیکھیں آپ کے برابر میں بھی کوئی سو رہا ہونا وہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے آپ کو معلوم آج تک کوئی سائنس ایسے ڈیوائز نے کر دی آئی جو سونے والے کے سر پر رکھو تو پتہ لگ جائے وہ خواب میں آسمانوں میں گھوم رہا ہے زمین میں گھوم رہا ہے سمندروں میں تیر رہا ہے کوئی نہیں پتا سکتا یہ جس کی آنکھیں بند ہیں جس کے حواظ بند ہیں جو غنود کی میں وہی پتا سکتا ہے کہ وہ کہاں پر گھوم رہا تھا کس جگہ پر تھا لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا علم دیکھیں یہ حضور کا علم نبوبت تھا کہ صدیق نے نہ جانے کس جگہ پر کس مقام پر یہ خواب دیکھا تو حضور کو اس کی بھی خبر کہ ابو بکر کہاں دیکھ رہا ہے تو صدیق اکبر فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور یہ دن تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دن جب سرکار کا وصال ہوا کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پل کے لئے بھی دور دیں گے ایک پل سے مراد یہ کہ زندگی کے جتنے اہم مور اسلام میں آئے چاہے وہ عزمائش کے ہوں چاہے وہ امتحانات کے ہوں ابو بکر صدیق سب سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع پر کھڑے ہوئے اور یہ بات ہم اور آپ نہیں کہتے ہیں مولا کائنات شیرِ خدا حیدرِ قرار حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی شخص کو سب سے زیادہ بہادر دیکھا اور اس حدیث کے دس بارہ حوالے الحمدللہ یہ جو حضرت علی کا فرمان ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں اس کے بارہ دس ریفرنسز الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں کہ صدیق اکبر سے حضرت علی سے موچھا کہ علی تم نے بہادری میں سب سے زیادہ کس مرد کو دیکھا تو حضرت علی جو حیدرِ قرار ہیں جو شیرِ خدا ہیں وہ کیا عقد ہے کہ لوگوں اگر میں نے کسی شخص کو سب سے زیادہ بہادر دیکھا تو وہ ابو بکر تھے ابو بکر تھے اب یہ بات کہہ کر یہ بات کہہ کر حضرت علی خاموش نہیں ہوگا اب آگے ان کی بات سو اپنی ڈسکیشن کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں بھئی میں کسی کی بات اور زیادہ کیوں کروں گا کیونکہ میں اس کوئی چاہتا ہوں نا میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی بات سے بات نکال کر اور اسی بارے میں بات کروں گا یہ جواب بالکل صحیح تھا حضرت علی خاموش ہو جاتے کہ بھئی تم نے پوچھا سب سے زیادہ بہادر کسی دیکھا میں نے ابو بکر کو دیکھا بس بات خاطر ہوگا اب آگے بات لانے کی کیا ضرورت ضرورت تھی کیونکہ مرتضیٰ کے دل میں صدیق کا عشق تھا مرتضیٰ کے دل میں صدیق کی محبت تھی کہنے لگے لوگوں مجھے وہ وقت یاد ہے وہ وقت بھی یاد ہے جب بدر کا موقع تھا مسلمان تین سو تیرہ تھے اور کفار ہزاروں میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے برہنہ تلوار لی ایک بہادر ایک جانباش اس خڑا وطا تو جانتے ہو وہ کون تھے وہ یارِ غار عدو بکر صدیق تھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو کوڑ کر رہے تو دوستو ذرا تازہ کریں کہ صدیق اکبر کیسے نازو پر اہم اہم اوڑ پر بھی سرکار دوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ کر کر حضرت نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اسلام لانے کے بعد بڑے بڑے کارنامیں آپ نے سرحجام دی اگر آپ کو پڑھنا ہو شوقت امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلافہ میں نقل کیے کہ صدیق اکبر کے کیا کیا کارنامے تھے لیکن چند ایک میں آپ کو بتا ہوں آپ ذرا سوچیں کہ جب اسلام آیا وہ وقت بڑا کھڑا وقت تھا کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر تھا کوئی شخص آج اللہ علیہ وسلم ہم ازاد ہیں ازاد ریاست میں رہتے ہیں مسجد و محسانی کے ساتھ آجاتے ہیں سہولت کے ساتھ آجاتے ہیں کوئی ہمیں روک کے نہیں گوشتا کہ تم اللہ کا نام کیوں لے رو سجدیں شوق سے کرتے ہیں جتنی نبی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ لیتے ہیں کوئی نہیں کہتا کتنی نبی نمازیں کیوں پڑھتے ہو لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اللہ کا نام لینا اس سوسائٹی کے اندر جرم عظیم سمجھا جاتا تھا اور اگر کسی ہی زبان سے لاتھ مناتھ ارزہ نامی بھتوں کے علاوہ اگر کوئی خدا کا نام سن لیتا تو اس کی زبانیں بھی کھیچ لی جاتی تھی تو ایسے مور پر صدیق عقب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا علم بلد کر آ جب لوگوں کو مارا جا رہا تھا حضرت بلال سبحانہ اللہ کتنی اہم شخصیتیں اسلام میں حضرت بلال عقب رضی اللہ تعالیٰ نے کو اس بات کی سزا مل رہی تھی کہ وہ غلام تھے سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر ان کی حیثیت غلاموں والی تھی پھر دوسری بات وہ حبشی تھے وہاں تو رنگوں کا بھی بڑا قابلہ تھا نا کہ جو گورا ہوگا وہ ہمارے دل کے قریب ہوگا جو سیاہ ہوگا وہ سمجھنے کوئی اور ہی مخلوق ہے تو حضرت بلال کپتی ریپ کے اندر لیٹ کر یہ ظلم کیوں پرداشت کر رہے تھے ان کو جب کونے پارے جا رہے تھے دھرے پارے جا رہے تھے تو ان کی زبان پر آہد آہد کیوں تھا کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اب ایسے موقع پہ وہ معاشرہ یا وہ وہ سوسائٹی جہاں پر غلاموں کو مارا جاتا ہے کونہ جاتا ہے وہ بھی حبشی غلام اس کی کیا حصیت ہے کیا قیمت ہے آپ کو معلوم ہے دوستو اس غلام کو ازاد کرانے میں سب سے پہلے کونہ آگیا ہے اس غلام کو ازاد کرانے میں سب سے پہلے نظرت ابو بکر آگے پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اس مور پر معلوم ہے دنیا کو بڑا اہم پیغام دیا اور یہ پیغام دیا کہ اصل اسٹیڈس اصل حیثیت اور اصل پر طبعہ کلمہ کا ہے رنگ و نسل کا رنگ و نسل کا نہیں ہے کوئی سیاہ ہے کوئی سفید ہے ایک مسلمان یہ دھولی تھا دیکھتا ہے مسلمان تو یہ دیکھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہے ہمارا بھائی ہے کلمہ پڑھنے والا ہے قل المسلم قل جسد الواحد یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم واحد کی مثل ہے اور اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے مسلمان اپنے مسلمان تھائی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا ابھی دور خلافت نہیں آیا لیکن صدیق کے دل میں بلال کا درد اٹھا کہ حضرت بلال کو کیسے مارا جا رہا ہے تبتی ریٹ پر اٹھا کر کس طرح ان کو پتھروں کی نظر کیا جا رہا ہے ایک دھاری پتھر ان کے سینے بلا کے رکھ دیا لیکن وہ بلال کہ جب بھی بطو کا نام نہیں لے رہے جان بچانے کے لیے کہہ سکتے ہیں شریعت میں اجازت ہے کہ اگر جان بچانی ہو دیکھیں ایک ہوتی ہے رخصت ایک ہوتی ہے عظیمت رخصت یہ ہے کہ جان پر باد آجائے تو دل میں نہ گو دل پر اللہ کوئی مانو لیکن زبان سے کہہ دو بھئی جتنا بچانے کے لیے اپنا آپ کو کہہ سکتے ہو کہہ دو اور دو صحابہ حضور کے پاس آئے تھے ایسے ایک نے کہہ دیا تھا کفار اور مشرقین کے ڈر سے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے تمہاری بات مانی بس انہوں نے اتنا ہی کہا تھا اور ایک نے نہیں مانا تو وہ شہید ہو گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک نے رخصت پر عمل کیا کی عظیمت پر لیکن بلال کا ایمان اس لیول پر تھا جس پر ہم پہنچ نہیں سکتے تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھاپ لیا دیکھیں لوگوں کو پہچاننا بھی کمال ہوتا ہے پہچان لیا کہ ہیں تو حبشی غلام لیکن ہیں کمال کی شخصیت اسی وقت مالک کو بلایا کہا کہ میں غلام بلال کو خریدنا چاہتا ہوں اب آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال کا جو مالک تھا بڑا ظالم جابر اور اسلام کا بڑا بزرگنے والا شخص تھا اس نے مبالوں میں کیا کہا اس نے کہا ہے ابو بکر بڑی بڑی بھاری قیمت پہ دوں گا کہا جتنی بھی قیمت مانتا ہے ابو بکر دینے کو دیا تین گناہ زیادہ قیمت حضرت بلال کی اس مالک نے بانگی حضرت ابو بکر نے دل ہو جہاں سے یہاں پر بھی اپنا بحال قربان پر پھر اسلام کا دوسرا روح دیکھیں بھئی یہاں پر اسلام ایک فیملی ہے اسلام ایک پورا فیملی سرکل ہے ہم مسلمان ایک دوسرے کا دکھ اور درد بانتے ہیں جب حضرت بلال آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ نم کے ساتھ کوئی ایسا صلوق دیا کہ تم تو غلام تھے ہم نے تم پر احسان کیا تمہیں اپنے معاشر میں جگہ دی تمہیں اپنے دل کے قریب کیا تمہیں تمہارے حقوق دیئے کوئی دعویٰ نہیں کیا بلکہ آپ کو معلوم ہے کتنا اہم عہدہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دیا حضرت بلال کو اپنا خزانچی مقرر فرما دیا اور جب پہلی اعزان دینے کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موزن اول حضرت بلال کو مقرر فرمایا تو بلال بھی ہمیں ملے دوستو تو صدیق کی عبال سے بھی بلال بھی اسلام کے دامن بھائے تو ابو بکر کے عبال سے آئے یہ ہیں وہ ابو بکر صدیق کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہمیشہ سج بولا اور آپ کی ذمہ داری اب سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح فرمایا حضور کے ساتھ حجرت میں شامل رہے حجرت کے اندر بڑے خطناک معاملہ بھی رہے یہاں تک کہ مشرقین کی درف سے کنیر یہ دھپکی دے دی گئی کہ بھئی ایسا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی نظر آئیں وہ ایساق مل کر تنباروں سے حملہ کر دے اور حضور کو شہید کر دے تو جان کو ہتینی میں رکھ کر اگر سرکار دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شخصیت موجود تھی تو وہ حضرت ابو بکر تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر سواری پہ سوار تھے پیچھے آگے رسید عباد صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھے بہتے پیچھے صندی کے ان پر تھے اور حبود جہل کا وہ اعلان کہ اگر کوئی جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا پھر حضور کو شہید کرنے کے بعد اگر ہمارے پاس آئے گا تو عرب کے آلہ نسل کے سو اس کو انعام کے طور پر دیے جائیں گے یہ اعلان سننے کے بعد ایسے ایسے جوان جنہوں نے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ لوگ بھی تلوارے لے کر بکے کے اطراف میں گشت کرنا شروع ہو گئے کہ ہمیں کہیں سے بھی بھینک پر جائے کہ حضور یہاں پر ہمیں تو ہم شہید کر دیں اور سو آلہ نسل کے لاکھوں روپے کے سرکون کا مستحق بن جائیں تو ایک شخص سامنے آگیا اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگا اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ تمہارے آگے کون بیٹھے ہیں اب دیکھیں بات تو وہی تھی نا میں نے کیا کہا کہ ابو بکر نے تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا بڑے بڑے حساس معاملات ہوئے بڑے بڑے سخت معاملات ہوئے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی غلق بیانی نہیں کی اب ایسے مور پر جہاں جان کے لالے پڑے ہو جہاں ایک بندہ ایک جوان تلوار برہنہ تلوار لے کر آنکھوں کے سامنے کھڑا وہ اور پوچھ رہا ہوں کہ ابو بکر یہ بتاؤ تمہارے سامنے کون ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر کی بصیرت پر سلام پیجئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کی سمجھداری اور فراست پر حضور کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نگاہوں سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی فراست سب نگاہوں میں نہیں ہوتی اس کے دل میں بھی بصیرت ہوتی ہے اس کے دماغ میں بھی بصیرت ہوتی ہے اس کے کلام میں بھی بصیرت ہوتی ہے ایسے موقع پر جہاں تلوار سامنے ہو اور ایک بندہ تلوار اٹھا کے پوچھ رہا ہو ابو بکر تمہارے سلام نے کون بیٹھے ہیں دوستہ معلوم ہے حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا کہا کہ یہ شخص یہ تو مجھے رستہ دکھانے والے ہیں رستہ دکھانے والے ہیں بھئی ہدایت کا رستہ نبی نے دکھایا سچائی کا رستہ نبی نے دکھایا قرآن کا رستہ نبی نے دکھایا عرفان عرفانِ الٰہی کا رستہ اور اللہ کا رستہ دکھانے والے ہیں تو نبی کریم ہیں تو بتائیں یہاں پر ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سچ کل کر ایک عالی مثال قائم کی کہ یہ شخصیت کو یہاں شخصیت نہیں بلکہ ہم لوگوں کو رستہ دکھانے ہوئے ایسے موقع پر بھی بلکہ یہاں تک مزاق کے اندر بھی دیکھیں دو تین لفظ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مزاق ایک ہوتا ہے استہزا اور ایک ہوتا ہے مزاق جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات ہو تو ہمیں مزاق کا لفظ استعمال کرنا چاہیے علامہ مفتی فیضا مدویسی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مقادس پہ ایک رسالہ لکھا مزاق کا لفظ بڑا عدب کے قریب ہوتا ہے تو صحابہ اکرام کی محفل کوئی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جہاں سخت باتیں ہوں جہاں صرف دین کی باتیں ہوں بلکہ واپس میں دار و محبت کی باتیں بھی کرتے تھے واپس میں دوسرے کی خرقیریت بھی معلوم کرتے تھے اور کبھی کبھا حلقہ بھوکا مزاق ان میں ہوتا تھا اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشروع ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑی عورت سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گی اب دیکھیں بڑی عورت تبھی اقیدہ ہے کہ حضور کو پتا ہے جنت ہی کون ہے جہنبی کون ہے اب وہ عورت پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑی عورت جنت میں نہیں جائی اللہ حضور کی زبان سے جمعہ سن گیا وہ تو اس کی دو پاؤں ترے زبین نکل گئی رونے لگ گئی اللہ کے نبی نے پوچھا بڑی بھی کوئی روتی ہے کہا یا رسول اللہ آپ کو فرما رہے ہیں کوئی بڑی عورت جنت میں نہیں جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مطمئن ہو جاؤ ہر عورت جوان ہو کے جائے جنت میں کوئی بڑا بڑی نہ جائے کہ سب جوان ہو کے جائے تو دیکھیں یہ مزاہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاہ تھا ایسے یہ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے مجھے اونٹ چاہیے کیونکہ حضور کی سخاوت آلہ تھی کیسی کو ضرورت ہو تھی حضور کے پاس آتا حضور سے بات پڑتا ہر ایک کی ضرورت نبی کے در سے پوری ہوتی تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں اب یہ بات سنکے وہ پریشان ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا میرے نبی مسکرائے اور فرمانے لگے بھئی ہر اونٹ اونٹ نہیں گئے تو بچہ ہوتا ہے ہر اونٹ گئے تو بچہ ہوتا ہے تو اب دیکھیں میرے نبی کے مزاہ دیکھیں ایسے یہ صحابہ اکرام اب میں آپ کو بتا رہا تھا صدیق اکبر کی صداقت کے بزاگ کے موقع پہ بھی مزاہ کے موقع پہ بھی جھوٹ نہیں بولا ایک مردبہ محفل جمعی ہوئی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حضور کی انجومن میں حضور کی بزم میں صحابہ بھی موجود تھے اور چاروں خلافہ بھی موجود تھے درمیان میں سرکار دوالب تشریف فرما تھے اور حضور کے اس طرف دھانی طرف خلافہ راشدین تشریف فرما تھے کسی انہیں خجوروں کا ایک ٹوکرہ لکھے سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کو حبہ کیا حضور کو تحفے میں دیا میرے نبی کے عادت مبارکہ دی کہ حدیعہ قبول فرما تھے صدقہ نبی نے قبول نہیں فرمایا صدقے سے منائے کیونکہ حضور کی داد پر یا حضور کے اہلِ بیعت پر صدقہ لینا جائز نہیں ہے اب وہ خجوروں کا جو ٹوکرہ تھا حضور کو حبہ کیا چاہتے تو سارا اپنے گھر میں پہنچا دیتے لیکن وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ لوگوں کے بارے میں پہلے سوچتے تھے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ نبی کا ہی گھرانہ ہے یہ اہلِ بیعت کا گھرانہ ہے اور یہ صحابہ کا گھرانہ ہے جو اپنے بارے میں بار میں سوچتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں پہلے سوچتا ہے حضور نے کہا کہ اے بلال ذرا کاؤنٹ کرو کتنے لوگ ہیں تاکہ صحیح تقسیم ہو سکے اور اندازے سے ہم یہ خجوریں تقسیم کرنے ہر ایک قیسے میں کھنی آ رہی ہے تو جب دیکھا تو ہر ایک قیسے میں چارچر خجوریں آ رہی ہیں اب دوستو ان صدیق اکبر بھی تشریف فرمائے حضرت عمر فاروق عاظم بھی تشریف فرمائے عثمان غنی بھی موجود ہیں حیدر کرار بھی موجود ہیں سب اپنی خجوریں کھا رہے ہیں عمر فاروق عاظم اور حضرت عبو بکر صدیق خجوریں کھا کے پہلے فارق ہو گئے جب عمر فاروق عاظم نے خجوریں کھائیں تو دیکھا کہ عبو بکر صدیق کے سامنے چار گھپنیاں موجود تھیں اب عمر فاروق عاظم نے کیا کیا کہ اپنے خجوروں کی چار گھپنیاں اٹھائیں اور دیکھا کہ حضرت عبو بکر کی توجہ کہیں اور خاموشی کے ساتھ ان کے سامنے خاموشی کے ساتھ بات ذرا سمجھئے گا اب یہی بات حضرت عثمان بھی بلازہ فرمانے تھے وہ سمجھ کہ اچھا عمر فاروق عاظم نے ابو بکر کے ساتھ بزاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنی چارز بھٹنیاں اٹھا لی اور بڑی سمجھداری کے ساتھ رازداری کے ساتھ جب دیکھا کہ حضرت عبو بکر ڈائیورٹ نے دردر بات کر رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ ان کے سامنے ان کے سامنے رہا ہے ابھی آٹھ کیاں کنی ہوگئی؟ بارہ ہوگئی یہی منظر دیکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی تھے انہوں نے بھی بھاپ لیا انہوں نے کہا اچھا عثمان اور عمر نے ابو بکر کے ساتھ بزاہ کیا ہے اب حضرت علی کی محبت بلازہ فرمائے انہوں نے بھی اپنی چار بھٹنیاں خاموشی سے اٹھائیں اور خاموشی کے ساتھ حضرت عبو بکر صدیق کے تھال کے سامنے لکھے اب کتنے ہوگئی بھائی؟ سولہ ہوگئی ہیں سمجھا گئے ہیں سولہ گھٹنیاں ہوگئی ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منظر دیکھ رہے ہیں صدیق اکبر کے سامنے سولہ گھٹنیاں اور صحابہ کے سامنے ہیں تو اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا بزاہ ملازہ فرمائے کابو بکر یا رسول اللہ کہا یہ کیا ہے مہازہ کیا ہے یہ دیکھا تو چار کے بجائے سولہ گھٹنیاں موجود ہیں اب دیکھیں ایک بندے نے زیادہ کسی کے کھانے بھٹیاں زیادہ ڈالتے ہیں تو لوگ یہ سمجھیں کہ شاید ساری بھوٹیاں اس بندے نے چبالی ایسا ہی ہوتا ہے اب صدیق اکبر نے جب دیکھا تو سولہ گھٹنیاں موجود ہیں جب برابر میں نکا ڈالی تو وہاں کچھ ہیں اب میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا بزاہ دیکھیں اب حضور صدیق اکبر بڑے عدب سے سرکار دوالم کی طرف متوجہ ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے صرف کھجوریں کھائیں گھٹنیاں نہیں کھائیں وہاں دیکھیں گھٹنے ہی نہیں ہیں آپ ذرا دوستہ اندازہ کریں یہ ہوتا ہے مزاہ اس میں نہ کسی کی دلازاری ہے نہ کوئی چھوڑ ہے نہ کوئی فریب ہے نہ کوئی دھوکہ ہے بلکہ مسلمانوں کے آپس سے محبت پیار اب ذرا بلازہ فرمائے یہ ہوتا ہے صرف رہاں جو اس نافذ کھایا اب بتائیے رہا کہ حضور نبو بکر صدیق نے دشمنوں کے ساتھ میں تُو گر کے نارا کبھی بزاق کے اندر بھی جھور نہیں بولا آج ہمارا پہنچ رہا ہے آج میر پہنچ بنایا جا رہا ہے بلوگز بنایا جا رہا ہے جھوڑ بولا جا رہا ہے وہ اسے جھوڑ بولا ہے اور کہتے ہیں مزاق کے تو جھوڑ جائیز ہے کونسی شریعت میں لکھا ہے کونسی کتاب میں لکھا ہے کہ مزاق کے اندر جھوڑ بولنا مزاق کے اندر جھوڑ میں لوگوں کی اب باتیں ہو گئی یہ جو فرس چپرل کو کہہ دیا جادہ بھی فنا تمہارے فنا بندے کی دہت ہو گئی فنا کا انتقال ہو گیا تو یہ خبریں سنکے کئی لوگ تمہیں ایسے کہیں تو ایسا مزاق شریعت میں جائز نہیں ہوتا جسے کسی کا دل دکھے یا کوئی ٹینشن کا شکار ہو یا کسی کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو مزاق وہ ہوتا ہے جسے مسلمان خوش ہو جسے مسلمانوں کی دل جوئی ہو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی چھوٹ نہیں بولی پھر اس کے بعد ایک اور بات بڑی اہم کہ دیکھیں یہ تو اور بات ہے کہ زندگی میں آپ نے کون کون سے کانا میں انجام دیئے جب آپ کا دور خلافت آیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوگا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذرا ذمہ داری ملحظہ فرمائے دیکھیں اس وقت ایک رواج تھا کہ جو بھی خلیفہ ونگ ہوگا جو بھی خلفہ راشدین میں سے ہوگا تو وہ حلف لینے کے بعد سب سے پہلے ممبر رسول پر آ کر اپنے موقفات اور اپنی ایک پالیسی بتاتا ہے کہ میں کس طریقے سے کام کروں گا تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو جب خلیفہ بنے خلیفہ اول ولا فصل اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگ کنفیوجن کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نظام خلافت میں خلیفہ اول ولایت میں نہیں ہے تو یاد رکھنا کہ حضرت ابو بکر خلافت میں بھی خلیفہ اول اور ولایت میں بھی خلیفہ اول یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطاف فرما دیا تو صرف یہ بات نہیں کہ نظام خلافت میں آپ پہلے خلیفہ ہیں بلکہ بلا فصل ولایت میں بھی آپ خلیفہ اول تو حضرت ابو بکر جب منصب خلافت پر فائز ہوئے ممبر رسول پر جاہو جلال کے ساتھ تشریف لائے اور کھڑے ہو کے اور وہ اعلان کیا تھا ہمارے لئے سم بڑے گولڈن پوائنٹس اس کو ذرا سمجھیں حضرت ابو بکر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے لوگوں میری بات اور سے سنو اگر میں خلیفہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت تک میری اتباع کرنا اس وقت تک میری پیروی کرنا جب تک تم دیکھو کہ میں صحیح طور پر قرآن و شریعت کی راہ پر چلوں میں صحیح طور پر اتباع سنت پر ہوں اس وقت تک مجھے فالو کرنا اور جس دن تم دیکھ لو کہ میں خلافت کے منصف کو صحیح ادا نہیں کر رہا یا قرآن و سنت سے اجتناب کر رہا ہوں تو مجھے ہٹا دینا میری جگہ کسی اور کو لیا تو دیکھیں صحابہ اکرام شخصیت پرس نہیں تھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے قریب تھے آپ سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے آپ تو مانے نہیں ہو سکتے آپ سے کیسے خطا ہو سکتی ہے اب صحابہ کا جواب سنیں صحابہ نے کیا کہا کہا اے ابو بکر ہم جب تک آپ کی انتباع کریں گے جب تک آپ کو قرآن و سنت پر چلتا ہوا پائیں گے لیکن اگر ایسا ہوگا تو ہم آپ کی جگہ کسی اور کو لیا یہ تھا نظام عدل صحابہ اکرام شخصیت پرستی کے قائل نہیں تھے آج ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو ہم اس کی غلطی پاننے سے انکار کر دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچیں کہ محبت کی بھی قسم ہو دیئے بھائی محبت کا مطلب ہوتا ہے قلبی بیلان اور محبت کی تین قسمیں بزرگوں نے دیکھتے ہیں ایک محبت تبعی ہوتی ہے ایک محبت اقلی ہوتی ہے اور ایک محبت ایمانی ہوتی ہے اب تینوں میں ذرا فرق سب جائیں دیکھیں محبت تبعی بھی ہوتی ہے کہ طبیعت آپ کی کسی طرف پائے دیں مثال کے طور پر ایک باپ کی اولاد سے محبت ہے یہ محبت تبعی ہے یہ ایمانی محبت نہیں اب بیٹا چاہے جتنا بھی بگڑا واہو جتنا ہی شرابی گبابی ہو لیکن ایک باپ اور ایک ماں وہ ہمیشہ اپنی اولاد سے چاہے وہ جتنا ہی نہ لائے کو محبت بیرال ہوگی اب اس محبت کا تقاضی ہے کیونکہ طبیعت اُسرہ فائد ہے اولاد تو اپنی ہیں اسی طریقے سے محبت اقلی کہ اقل کو محبت ہے کڑوی گولیاں کھا لیتا ہے بیمار ہوتا ہے انجیکشن لگوالیت ہے کیونکہ اقل کہتی ہے کہ بھائی اس کو استعمال کرو اس میں فائدہ ہے ایک ہے ایمانی محبت ایمانی محبت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے تقوی پرہزگاری دیانت اور للہیت کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کے دل میں اس کی محبت اس کی عزت پڑا ہوگا یہ محبت ایمانی ہے تو صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن سب سے زیادہ ترجیج اس محبت کو دیتے تھے وہ محبت ایمانی ہے اگر کوئی غلطی کرتا تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ میرا بھائی برا مان جاگا اگر غلطی دین کے خلاف ہوتی تو وہ اس کی اصلاح کرتے تھے اس کو سمجھاتے تھے اور اگر سمجھنے میں باز نہ آیا تو پھر اس سے بدلہ لیا جاتا اور اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں صدی کے اگر جب منصب خلافت پر فائز ہو گئے بڑے بڑے فتنہ ہوں بڑا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بسحال کیا ہوا کہ دشمن جو تھے والڈ ہو گئے اور لوگوں نے سوچا کہ اسلام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک صلاح بن تھا اب ہم اسلام کو پچل دیں گے جس طرح آج کے دور میں بڑی بڑی انجیوز ہیں لبرلز ہیں سیکلرز ہیں یہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اسلام کو فنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن الحمدللہ اسلام تو اپنی منزل پر چل رہا ہے اسلام تو پھیل رہا ہے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی صدیقہ عقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بہت بڑی سازش کی گئی کہ چند لوگوں کو اکھٹا کر کے سب سے پہلے زکاة کا انکار کیا گیا دوستو یاد رکھا زکاة اسلام کا رکن ہے پلر اف اسلام ہے زکاة اسلام کا تیسرا رکن ہے پہلا رکن توہید دوسرا نماز اور تیسرا زکاة اس میں میسیج یہ ہے کہ اسلام صرف عبادتوں کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اسلام مالی معاملات تک بھی اپنی ایک توجہات رکھتا ہے اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم امیر ہو تو کسی غریب کی مدد کرو اور معاشر سے غربت کا خاتمہ کرو تو زکاة کا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا اب ایکشن پلین دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہ امیر اللکمنیت ایکشن دینا آپ کا کام تا نیڈر میں ہی ہوتا ہے جو فتنے کی حساسیت کو دھانت کر اس کے خلاف صحیح دور پر فیصلہ کر سکے حضرت ابو بکر نے اللہ علالہ اعلان کہہ دیا کہ جو لوگ زکاة کا انکار کرتے ہیں میں ابو بکر ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا دوستو یہ بات بڑی سختی جہاد کا مطلب پتال جب یہ بات عمر فاروق عظم کو بتا لگی کہ حضرت ابو بکر اتنا بڑا اعلان مطلب پتال کرتے ہیں تو عمر فاروق عظم گرگڑھاتے ہوئے صدیق اکبر کے پاس آئے کہہ عمیر المقمینین یہ بات ذرا سخت ہو گئی کہ آپ اعلان جہاد کریں گے یہ ہمارے کلمہ گھوائی ہیں ان کو سمجھائیں تو ابو بکر نے معلوم ہے کیا جواب دیا حضرت عمر کو کہہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تم بڑے بہدور تھے بڑے نیڑھر تھے آج کیا ہو گیا خدا کی قسم اگر یہ لو اگر یہ کون زکاة کے مال میں سے اگر ایک بکروں بھی کم کرے گی تو ابو بکر کی تلوار ان کی اقلاق چلی تو دوستو الحمدللہ کیونکہ صدیق اکبر کا موقف یہ تھا کہ آج یہ لوگ زکاة دینے کا انکار کر رہے ہیں کل کو نماز کا بھی انکار کر دیں گے تو دین میں سے دو ایلمنٹ تو نکلیٹ ہوگا نا مائنس ہوگا زکاة چلی کے نماز چلی کے وہ ضروری ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہیں موقف سے ذرا پیچھے نہیں اٹھے اور ایسے لوگوں کے حلاب وقادت جہاد کی حصہ انکتال ہوا اور بہت سے لوگ مرتد ہوئے لیکن ابو بکر کے فیصلے وہ سلام ہیں کہ اس وقت منہ کی حساسیت تو بھاپ لیا اگر اس وقت یہ جہاد نہ ہوتا تاجونی لوگوں کے پیروکاروں میں ایسے بھی ہوتے جو دین میں بڑی بڑی تبدینہ کر بیٹھتے جو نمازوں کی رکھتے تب کر دیتے جو بلتے ہیں ایشاہ تو بڑی بھاری پڑتی ہے لوگ مصروف ہوتے ہیں بچارے جوب سے گھروں میں لیٹ آتے ہیں سترہ رکھتے کون پڑھے گا چلیں سترہ تو سنتیں بھی شاہدے لیں نا ویتر سنتیں موقع دار پرس کو ملا کے نو ہیں تو اس کو صرف پرس تب محدود کر دو تو لوگ آسانی آجاتے ہیں تو اگر صدیق اکبر اس وقت کی فیصلہ نہ کرتے وہاں سہل پسند لوگوں کا ایک طبقہ پیدا ہو جاتا وہاں سے چودہ سو سال پہلے ایک بابسیدہ شخص تھے منکرین زکاة کے خلاف بلوار اٹھا کر علم اسلام کو ملک کر کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ ہر چیز پر کانپرومائز ہو سکتا ہے لیکن اسلام پر کانپرومائز بول دو بھائی نہیں ہو سکتا پھر دوسری بات کہ ختم نبوت دوسرا فتنہ مسلمہ کا ذات آپ جانتے ہیں مسلمہ کا ذات بولتا یہ شخص اس وقت کا بادشاہ کا بہت اس کی تھاٹھ باتتی بہت ہی رئیس تعمیر تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سلطنت نبوت کو دو حصے میں تقسیم فرما دے دنیا میں دو نبی ہوں گے آدھے پہ آپ کی نبوت آدھے پہ میری نبوت اس کا نام مسلمہ تھا جب میرے نبی کے پاس یہ خل آیا تو حضور نسخ کو پھار دا اور اس کو ایک لقب دیا مسلمہ کا ذات یعنی جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا یہ لقب دیا اب دیکھیں صدیق اکبر کی نصیب میں یہ عزاز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی نہیں بچی تھی کہ اس کے اخلاف جہاد ہو سکتا یا اس کی اس کے تاقب میں جا جا سکتا یہ سعادت اگر ملی تو حضرت ابو بکر کو ملی اور آپ نے لشکر جریر تیار کر کے مسلمہ کی تاقب میں بھیجا مسلمان ٹٹکے لڑے اور الحمدللہ دنیا سے ایک عظیم فتنہ مسلمہ کا ذابطہ خاتمہ ہوا یہ جنگ مسلمان الحمدللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نوکی بابصیرت اقل اور فہم کی وجہ سے اللہ مسلمان جیت گئے لیکن دوستو ہر جنگ جیتنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا نقصان کوئی نہیں ہوا اس جنگ میں مسلمانوں کا بڑا شدید نقصان ہوا آپ کو معلوم ہے سات سو حفاظ اکرام اس میں شہید ہو گئے سات سو حافظ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے اور عالم چلے عالم ضرور نہیں کہ حافظ قرآن ہو لیکن حافظ کے سینے میں تو قرآن موجود ہے ابھی سات سو حفاظ کا جانا دنیا سے چلے جانا یہ ایک بہت بڑا چلنج سا لیکن اس چلنج کو ٹیکل کیسے کرے اب عمر فاروق عظم رضی اللہ حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں یہ میں آپ کو تیسرا کارنا میں بتا رہا ہوں کہ عمر فاروق عظم آئے اور کہ ابو بکر بڑا برا ہوا کہ ہمارے سات سو حفاظ اس دنیا سے رقصد ہوگا ہے اور مجھے ایک خدشہ ہے کہ اگر حفاظ اسی طریقے سے دنیا سے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے تو پھر قرآن فنہ نہ ہو جائے اب کئی قرآن سے محروم نہ ہو جائے تو ابو بکر نے پوچھا ابو بکر صدیق نے عمر تم کیا چاہتے ہو کہا کہ میں چاہتے ہو کہ قرآن کو کتابی شکل پہجابہ کر دیا اب آپ کو معلوم دیکھیں سجیشن بہت اچھی آئیڈیا بڑھ اچھا تھا لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ نے بنا کر دیا کہ عمر ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اے عمیر المقبرین کیوں نہیں ہو سکتا کیا کہا یہ کام اگر ہونا ہوتا تو دورہ رسالت ہو جاتا میں وہ کام نہیں کر سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا میں وہ کام کیسے کر سکتا کلیر بنا کر دیا اور یہاں تک عمر فاروق عاظم اپنا افسردہ چہہر لے وہاں سے واپس آئی پھوڑی دیر بعد حضرت ابو وکر نے عمر فاروق عاظم انہوں کو کھولتا ہے کچھ چیزیں انسان کو سخت لگتی ہیں فیصلہ مشکل لگتا ہے لیکن مومن کا دل جو ہے یہ ایسا دل ہوتا جہاں پر اللہ کے الہام کا نزول ہوتا ہے وہی تو نبیوں پر نازل ہوتی لیکن مومنین کے جو قلب ہوتا ان میں بقادہ الہام کا نزول ہوتا اللہ کی طرف سے اشار ہو گئے اب حضرت اب بکر نے دوسری مرتبہ عمر فاروق آزم کو بلایا کہ عمر اس کام کو کھڑ ڈال دی دوستو ایک دکتہ تو ثابت ہو گیا اب بکر کا دل یاد الہی کا مرکستہ الہام الہی کا مرکستہ وہاں پر اللہ کی طرف بڑے ذمہ دار آدمی بڑے سخت آدمی ان کو بلالو اور بلانے کے بعد یہ جو بھی ان کو ایسائنز کر دی گئی کہ اتنا مشکل کام ہے قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا ہوئے مختلف حفاظ کی سیروں میں اس کو فائل کر کر ایک جگہ کتاب شکل میں لے کر آجاؤ حضرت زید بن ثابت کہتے کہ یہ کام اتنا مشکل تھا کہ اگر حمیر مقمنین صدیق اکبر مجھے ہی کہتے کہ اے زید پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دو تو یہ کام میرے لئے اس سے زیادہ آسان تھا کہ قرآن کو جمع دو اب انہوں نے ستر لوگوں کے ٹیم بنائی ابھی مسجدوں میں جانا شروع ہو ہے خفاظ کے پاس جانا شروع ہو ہے ان سے قرآن پک لکھنا شروع ہو ہے کسی نے کوئی آیت بنائی گو لی دی کب اس کا نمطور ہوا کبر لگ دیا جس چیز کے بارے میں شک وہ سے دلیل جو ہے نا یا رسول اللہ قرآن پاک سے دلیل اپنے بھی دیتے ہیں پرائے بھی دیتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں وقت یاد رکھیں قرآن ملا کس کے در سے ہے اگر وہ نہ ہوتے تو دلیلیں کہا سے دیتے بھائی آج ابو بکر کا احسان مال امت پر سلام پیجو ان پر ان کے قسیدے پر ان کے فضائل پیان کرو کہ اگر حضرت ابو بکر نہ ہوتے تو آج شاید ہمارے حفاظ بھی نہ ہوتے اور یہ سازشوں سے قرآن بھی شاید ہم سے پناہ ہو جاتا لیکن اللہ نے جو فرمایا کہ اس قرآن کا نزول ہم نے کیا اور ہم اس کے واپس ہیں تو یہ رحمت اگر کسی کے نصیب آئی تو ابو بکر صدیق کے نصیب آئی الحمدللہ اب صدیق اکبر کی پاس قرآن باقر وہ نصفہ موجود تھا اس کے بعد یہ نصفہ اتنا سمال کے یہ جب کام کیا اب اس کے بعد قرآن باقر کو سنا گیا پڑھا گیا تو سب نے اس کی تذنیق کر دی کہ ہاں ہم نے نبی قریق صلیب اللہ علیہ علیہ وسلم سے یہی آیا سکھ جب پوری ویریفیکیشن ہو گئی پہ نصفہ سمال کے ردیہ گیا کبھی کنفیجن ہوتی تو لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آتے قرآن نکال دیں اس کے میں چیک کل پھر چلے جاتے عمر فاروق عظم کے پاس قرآن پاک آگیا اس کے بعد آپ کی صاحبزادی حضرت حفظہ کے پاس قرآن پاک آگیا اس کے بعد عثمان غنی کا دور آیا تو ایک عجب معاملہ ہوا عثمان غنی کے دور اسلام جو تھا وہ دور جو تک پھیل چکا تھا کچھ نئے مسلمان بھی شامل ہو گئے تو حضرت ایک صاحبی رسول تھے انہوں نے غزبے میں دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن پاک غلق طریقے سے پڑھ لیں اب یہ صاحبی برشان ہو کے عمیر عثمان غنی کے پاس آئے اور کہنے لگے یا عثمان یہ بڑا معاملہ خراب ہو جائے کہ قرآن پاک کوئی علم طریقے سے پڑھے اب کیا کریں تو دوستو عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کی سنت پر عدا کیا کون سی سنت ایک مختصر سی وضاحت کر دوں دیکھیں صدیق اکبر نے جو ٹیم بنائی تھی وہی ٹیم حضرت عثمان نے بنالی حضرت زید بن صحابت کو وہی کام دیا کہ دوبارہ قرآن پاک کو جمع کریں دوبارہ اس کو کتابی شکل ملائیں اور پچھرے نسکے میں سے دیکھ نہ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اب اسی سٹریٹیجی کے ساتھ اسی پرام اور اسی پلاننگ کے ساتھ حضرت زید بن صحاب اپنے ٹیم کے ساتھ مزیدوں میں گئے حفاظ کے پاس گئے قرآن پاک ادھر سے اٹھائی دوبارہ ایک کتابی شکل میں قرآن پاک نسکہ مرتب کر دیا اب جب دوسرا نسکہ آیا تو بھی فرق نہیں تھا دوسرا بسان سمجھیں صحاب کی ملت کو آج صحاب پر کلام بڑا آسان ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ ایک اتنی بڑی پگڑی بان کر ہاتھ میں کتاب اٹھا تنقید کر رہا حضرت ابو بکر پر آپ ذرا سوچیں کیا ابو بکر کی اتنا بڑا تحفہ دیا ایسا تحفہ کہ اس کی وجہ سے تمہاری سفارش ہوگی اس کی وجہ سے تمہاری شفاعت ہوگی اب میں بات مکمل کرتا ہوں کہ اسمان غری نے کیا کیا کہ قرآن پر کئی لغت پر تھا لیکن اس کا جو اصل نزول ہوا تھا وہ لغت قریش پر ہوا تھا اب اگر ہسٹری پڑھیں تو قرآن کو جلایا نہیں تھا بلکہ اور آق میں سے قرآن پاک جو نقوش تھے جو حرف پھر ان کو اچھے طریقے سے ساپ دیا اب جب قورا کاغذ بچا تو پھر اس کو عدب کے ساتھ ضائع کیا گیا اس کو جلانے کا الزام پر غلط ہے اس کے بعض لوگ کراچی کو قرآن چی بڑھتے بعض لوگ لاہور کو لاہور کہتے بعض لوگ قانون کو قرآن کہتے تو لہجوں کا فرق آجاتا ہے اب کئی پہلا شخص جس نے پہلی دفعہ قنون کا لفظ کسی لاہور والے سے سناو تو بلے کہ قنون اصل لفظ قانون نہیں آگ غلط وہ کراچی والا بلے قانون اصل لفظ لگوں میں اختلاف ہو جائے تو اسمان غلی نے اس فتنے کا پہلے ہی خاتمہ کر دیا لیکن کس بنیاد پر اس بنیاد پر کہ حضرت ابو بکر تاریخ میں اس سے پہلے ایک قرآن کا توفہ دیکھیں اب تو کوئی ٹنچن نہیں قرآن پر ہمارے حضرت کے برہ پر میں مقام بن جانا کوئی ہلکی بات نہیں کی یار غار فی دنیا ویار غار فی المزار اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد باللہ رب اللہ